ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو چوبیس اکٹوبر دوہزار سترہ کو سعودی ولی اہد پرنس محمد بن سلمان نے سعودی عرب میں ایک نیا شہر تعمیر کرنے کا اعلان کیا ایک ایسا شہر جو دنیا میں پہلے کبھی نہیں بنا ایک ایسا جادوی شہر جس کے بارے میں جان کر لوگ حیران رہ گئے اس شہر کا نام نیوم رکھا گیا نیوم کا مطلب قدیم یونانی زبان میں نیا ہوتا ہے اور ایم سے عربی میں مستقبل کا لفظ بنتا ہے یعنی نیوم کا مطلب ایک نیا مستقبل نیوم نام یہ شہر عجیب کیوں ہے اور یہ کیسا ہوگا یہ سب آپ اس ویڈیو میں جانیں گے دوستو یہ شہر سعودی عرب کے علاقے تبوک میں ایک سہرا کے اندر ریڈ سی کے ساتھ بنایا جا رہا ہے اس کو بنانے میں پانچ سو عرب ڈالرز لگیں گے یہ شہر سعودی عرب کی حکومت سے ہٹ کر کام کرے گا یعنی یہ اپنا ٹیکس خود اکٹھا کرے گا اس کے اپنے قانون ہوں گے یہاں تک کہ اس کا عدالتی نظام بھی الگ ہوگا لیکن دوستو اس شہر میں ایسا کیا ہوگا جو آج تک دنیا کے کسی اور شہر میں نہیں ہوا اب اس پر بات کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو نیوم شہر میں سیکیورٹی ہوم ڈیلیوری اور گھر کی صفائی تک روبوٹس کیا کریں گے یہ پورا شہر سولر پاور اور وینڈ پاور سے چلے گا یہاں اڑنے والی ٹیکسیز یعنی فلائن ٹیکسیز چلا کریں گی ایک اور انٹریسٹنگ بات یہاں پانی کی فرہامی ہے دوستو یہاں پانی سمندر سے لیا جائے گا اس شہر میں سمندر سے پانی لا کر سورج کی مدد سے اس پانی کو پینے کے قابل بنایا جائے گا اب یہاں بات کرتے ہیں کہ اس شہر میں لوگ رہا کیسے کریں گے دوستو یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے نیوم میں تقریباً نوے لاکھ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے لیکن یہ لوگ بہت ہی ڈیفرنٹ طرح سے رہیں گے دراصل نیوم میں ایک جگہ بنائی جا رہی ہے جسے دہ لائن کہتے ہیں یہ ایک لمبی سی لائن ہوگی جو کہ ایک سو ستر کلومیٹرز لمبی ہوگی اس کی چڑائی اتنی ہوگی کہ لوگ پانچ منٹس میں چل کر دوسری طرف جا سکیں گے یہاں لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہوں گی کیونکہ یہاں کوئی روڈ ہی موجود نہیں ہوگی یہ صرف شیشے کا ایک سو ستر کلومیٹرز لمبا سٹرکچر ہوگا جو کہ آئیفل ٹاور سے بھی اونچا ہوگا اس کے تین حصے ہوں گے اوپر والے حصے پر گارڈنز بنے ہوں گے جہاں لوگ سائیکلنگ بھی کر سکیں گے اس سے نیچے والے حصے میں پورا شہر آباد ہوگا جہاں بیلڈنگز جیسا کہ گھر ہاسپٹل سکولز اور مالز وغیرہ بنے ہوں گے اور سب سے نیچے والے حصے میں ٹرانسپورٹ سسٹم ہوگا جیسا کہ ہائپر لوب ٹرین دوستو یہاں فلائنگ ٹیکسیز یا ہائپر لوب ٹرین کے ذریعے ہی لوگ ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ جا سکیں گے دراصل یہ ایک پورے شہر جتنا مال سا ہوگا جس کے اندر ٹمپریچر کو بھی کنٹرول کیا جا سکے گا اور یہاں تازہ ہوا بھی موجود ہوگی دہ لائنگ کی سیکیورٹی ٹیم میں روبوٹس بھی شامل ہوں گے نیوم کا دوسرا حصہ آگزیگون کہلاتا ہے ایک تیرتا ہوا شہر دوستو یہ نیوم کا انڈسٹریل سٹی ہوگا جہاں انڈسٹریز موجود ہوں گی یہ جگہ پانی کے اندر تیر رہی ہوگی اس انڈسٹریل سٹی میں انسانوں کے ساتھ ساتھ روبوٹس بھی کام کر رہے ہوں گے یہاں پولیشن نہ ہونے کے برابر ہوگی اور کام کسی نارمل جگہ سے کئی گناہ زیادہ سپیڈ سے ہوا کرے گا یہ دنیا کا تیرنے والا سب سے بڑا سٹرکچر ہوگا یعنی نیوم ہر لحاظ سے دنیا کا سب سے عجیب اور انوکھا شہر بن جائے گا نیوم کا ایک اور عجیب پروجیکٹ ٹروجینا ہے پہاڑوں میں گھیرا ہوا یہ ایک سکی ریزورٹ ہوگا یہاں سکینگ ریزورٹ کے علاوہ ایک مسنوی جھیل بھی بنائی جائے گی اس جگہ کو کافی تھنڈا رکھا جائے گا لیکن نیوم کبھی بن بھی سکے گا کہ نہیں اب اس پر سوال اٹھایا جا رہا ہے دوستو یہ بہت زیادہ امبیشیس پروجیکٹ ہے اور وہاں کام کرنے والے ورکرز کے لیے بھی اس پروجیکٹ کو بنانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اب تک نیوم میں صرف دو بیڈلنگز ہی بنائی جا چکی ہیں دوستو نیوم پر کافی تنقید بھی ہو رہی ہے اور لوگ اس کے متعلق پانسپیریسی تھیوریز بھی سامنے لا رہے ہیں جیسا کہ نیوم ہی وہ جگہ ہے جہاں سعودی ولی اہد پرنس محمد بن سلمان نے اسرائیلی پرائم منسٹر سے ملاقات کی تھی لیکن سعودی عرب نے اس خبر کو جھوٹا کہا ہے اس طرح کی کئی خبریں اور پانسپیریسی تھیوریز اس شہر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جن کے مطالق کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے لیکن نیوم بلا شبہ ایک ایسا شہر بننے جا رہا ہے جو کسی سائنس فکشن فلم کے شہر سے کم نہیں لگتا سعودی عرب صرف آئل پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا چاہتا یہ لوگ شاید اسی لیے دوبائی کے موڈل پر دوبائی سے بھی ایڈوانس شہر بنانا چاہتے ہیں جہاں لوگ آ کر انویسٹ کریں اور اپنی زندگی گزاریں کیا یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا یہ تو وقت ہی ہمیں بتائے گا دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیک کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسٹرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی